یہ ہے لوئر دیر جس میں دریاک پنچکورا پر بنا ایک شاندار ڈیم جو پاکستان کی قسمت پدل رہا ہے کوٹو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پاکستان کے صوبہ خیبر پرکتونخان کے زلہ لوئر دیر کی تحصیل ادنزائی میں دریاک پنچکورا پر اس دریاکو مقامی لوگ کوٹو قبر بھی کہتے ہیں جس کے بائیں کنارے پر واقع ایک بڑا جدید رانافتی ریور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جسے حال ہی میں مکمل کیا گیا ہے اس منصوبے کی دوہزار آٹھ سے گیارہ تک جرمن کنسلٹین فرم اور اس کے پاکستانی پارٹنرز کے ذریعے فیزیبلیٹی سٹیڈی کی گئی جس کے نتیجے میں یہ منصوبہ پی ای ڈی او کے پورٹ فولیو میں سب سے زیادہ معاشی طور پر قابل عمل کم سے کم محولیاتی خطرات اور سب سے زیادہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن والا قرار پایا منصوبے کے بنیادی دھانچوں میں 9.5 میٹر انچا اور 81 میٹر لمبا کنکریٹ گریویٹی ڈیورجن ویئر شامل ہے جس پر پانچ بڑے ریڈیل گیٹس یعنی ہر ایک دس بائی بارہ میٹر اور او جی پائپ سپلوے نصبے تاکہ سلابی پانی کو محفوظ طریقے سے گزرنے دیا جاسکے پانی کو 4.2 کلومیٹر لمبی اور 5.2 میٹر اندرنی کتر کی ہیڈر سرنگ میں منتقل کیا جاتا ہے یہ سرنگ انتہائی کمزور ٹوٹے پوٹے فائلائٹ چیسٹ اور کوارڈزائٹ چٹانوں کے درمیان سے گزرتی ہے اس سرنگ کی خدائی منصوبے کا سب سے بڑا اور مشکل انجیننگ چیلنگ تھا خاص طور پر 2017-18 میں جب بعض مقامات پر زیر زمین پانی کا رساؤ بارہ سو لیٹر فی سیکنڈ تک پہنچ گیا مگر پری انجیکشن کروٹنگ، سٹیل ریپس، راک بولڈ، شارٹ کریٹ اور کنکریٹ لائننگ کے ذریعے اسے مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا سرنگ کے اقتدام پر 550 میٹر لمبی سٹیل لائن شدہ پین سٹارگ یعنی گریڈ 70 سٹیل اور مٹائی 25 سے 40 میلی میٹر کے ساتھ نصب کی گئی جو پانی کو بے تہاشا دباؤ کے ساتھ زیر زمین پاور ہاؤس تک لے جاتی ہے اس کے بعد چین کی کمپنی کی تیار کردہ تین امودی شارف فرانسس ٹربائن جنیٹر یونٹس نصب ہیں جن میں ہر ایک یونٹ کی صلاحہ 13.6 میگا وارٹ، رفتار 750 آر پی ایم اور رنر کا کتر 1.45 میٹر ہے اس کے بعد استعمال شدہ پانی ٹربائن سے گزارنے اور بجلی پیدا کرنے کے بعد 120 میٹر لمبی تیلے سرنگ کے ذریعے دوبارہ دریائے پنچکورا میں واپس ڈال دیا جاتا ہے معزناظرین ڈیم سے پیدا ہونے والی بجلی کو کومی گریٹ تک پہنچانے کے لئے 28 کلومیٹر لمبی 132 کلو وولڈ ڈبل سرکٹ ٹرانسمیشن لائن تعمیر کی گئی جو پلانٹ کو چاک لڑا سب سٹیشن سے ملاتی ہے اس ٹرانسمیشن لائن میں کول 172 ٹاورز لگائے گئے جن میں سے 22 ٹاورز انتہائی مشکل پہاڑی مقامات 70 ڈگری زاویوں اور 600 میٹر تک سپن پر نصب کیے گئے جبکہ پاور ہاؤس میں 250 ایم وی اے ٹرانسفارمرز اور جدید 132 کی وی جی آئی ایس سوچ گئر نصب ہیں منصوبے کے پاور ہاؤس کو مکمل زیر زمین رکھنے کی وجہ سے سلاب سے مکمل تحفظ سیکیورٹی خطرات سے بچاؤ اور خوبصورت قدرتی منظر کو برقرار رکھنا تھا معزناظرین درہ پنچکورہ اندوکش کے بلند ترین برفانی چوٹیوں اور گلیشر خصوصاً لاسپور گلیشر شاہ جنالی گلیشر تیرچ میر کی برفانی کیف اور ان کے آس پاس کے متعدد چھوٹے گلیشر سے نکلتا ہے اس کا بلائی کیچ میٹ ایریا 1038 مربع کلومیٹر ہے جس میں 112 مربع کلومیٹر مستقل برفانی علاقہ شامل ہے یہی وجہ ہے کہ موسم گرمہ میں شدید برف پگھلنے اور جنوب مغربی مونسون کی باشوں کی وجہ سے جون اور جولائی کے مہینوں میں 82 سے 100 کیوبک میٹر فی سیکنڈ تک پہنچاتا ہے جبکہ سردیوں میں بھی مکمل خوشک نہیں ہوتا اس مستقل مزاجی اور قدرتی 208 میٹر گراس ہیڈ کی وجہ سے یہ مقام رن آف دی ریوار ہائیڈرو پاور جنریشن کیلے مثالی اور دنیا کے بہترین سائٹس میں سے ایک سمجھا گیا پلانٹ فیکٹر 58 فیصد حاصل ہوتا ہے یعنی یہ پلانٹ سال کے 365 دنوں میں سے تقریباً دو سو بارہ دن مکمل لوڈ پر چلنے کے برابر بجلی پیدا کرتا ہے یہ پروجیکٹ خیبر پکتونخان حکومت کی 2014 سے 2018 کی جارہانہ ہائیڈرو پاور پالیسی کا سب سے اہم اور نمائی حصہ تھا جس کا بنیادی حدہ صوبے کے 50,000 میگا وارڈ سے زیادہ تصدیق شدہ آبی توانائی کے زخیرے کو بروے کار لانا تھا خصوصاً مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویین کے بے شمار جھرنوں، ندی نالوں، چھوٹے بڑے دریاؤں اور گلیشر فیڈ سٹریموں سے موزن ناظرین ابتدائی طور پر اس منصوبے کی کنٹریکٹ کی مالیت نے سائٹ پر موبلائزیشن شروع کر دی چار سو سے زیاد چینی انجینئرز، ٹیکنیشنز، سرویئرز اور ہزاروں مقامی مزدوروں کے لیے ایک بڑا جدید رہیشی کیمپ کیا گیا جس میں ہسپتال، سکول، مسجد، گینٹین اور تفریح سہولیات بھی شامل تھی جبکہ تعمیراتی کام انتہائی تیجی سے آگے بڑھنے لگا اتدائی تاخیر کے باوجود 2022 کے واسط تک تمام بڑے سیویل ورکس 95 سے 97 فیصد اور گریڈ سنکونائزیشن مکمل ہو چکی تھی مکینیکل اور الیکٹریکل طور پر پلانٹ بلکل تیار تھا لیکن کمرشل آپریشن شروع نہ ہو سکا اس کی متعدد وجوہات تھی جن میں ٹرانسمیشن لائن رائٹ آف وے میں زمین مالکان سے شدید تنازات جو 2022 سے 2024 تک جاری رہے اس کے ساتھ اگست 2022 کے تابعہ کن سلاب سے آٹھ کلومیٹر رسائی سڑکیں اور تین بڑے پل مکمل طور پر تباہ ہو جانا لوئر دیر میں سیکیورٹی کی سخت پابندیاں چین میں کوئڑ لاگ ڈاؤن سے سپلائی چین کا بری طرح متاثر ہونا پاکستانی روپے کی 55 فیصد سے زیادہ گراوٹ پرائس ایسکلیشن اضافی فلڈ پروڈکشن وارکس اور ستمبر 2022 سے سٹیٹ بینک کی فارن ایکسچینج پابندیوں کی وجہ سے ال سیز کا شدید بہران شامل تھا نتیجہ دن 2025 تک کل لاغت 21 جارہ 7 ارب روپے تک جا پہنچی جو ابتدائی 12 جارہ 73 اور بعد کے 14 ارب روپے سے 55 فیصد زیادہ تھی دوہزہ تیس اور چوبیس میں منصوبے پر صوبائی اسمبلی اور سوشل میڈیا پر شدید سیاسی تنقید ہوتی رہی اپوزیشن ارکان بار بار سوال اٹھاتے رہے کہ جب پلانٹ مکمل ہے اور ٹربائنز گھومنے کو تیار ہیں تو صوبہ لوڈ شیڈنگ کیوں برداشت کر رہا ہے اور تھرمر پلانٹس کو ارب روپے کے کپیسٹی چارجز کیوں ادا کیے جا رہے ہیں ہفتہ وار 0.1 فیصد لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز اید کرنے کا مطالبہ کیا آخر کار دوہزہ پچیس کے پہلے حصے میں تمام مسئل یکے بعد دیگر حل ہو گئے صوبائی حکومت نے اضافی 2.5 ارب روپے جاری کیے انٹی ڈی سی نے آخر کار پانچ کلومیٹر ٹرانسمیشن لائن کو غیر معمولی تیزی سے مکمل کیا فوج نے مکمل سائٹ تک رسائی کے لیے سیکیورٹی کلیننس دے دی جولائی دوہزہ پچیس میں ویٹ کمیشننگ اور بہتر گھنٹے ریلیابلیٹی رن ٹرائلز کامیابی سے مکمل ہوئے یکوم مگست دوہزہ پچیس شام سات باج کر پینتالیس منہ پر پلانٹ نے ٹرائل بنیادو پر کومی گریڈ میں بجلی انجیکٹ کرنا شروع کر تاکہ موقع پر اعلان کیا گیا کہ یہ خیوہ پختونکہ کا پہلا ڈیڈی کیٹڈ 132 کیوی ٹرانسمیشن لائن نیٹورک ہوگا جو آنے والے گیارہ چھوٹے اور درمیانے ہائیڈرو پاور پروجیکس کی بجلی کی ترسیل کو ممکن بنائے گا اور مقامی انڈسٹریز ہوتلوں سیہاتی مقامات اور گھروں کو ریعتی نرخوں پر بجلی فراہم کی جائے گی کوٹو کے فعال ہونے کے ساتھ ہی پی ای ڈی او نے دوہزہ پچیس میں ایک ہی سال میں تین ہائیڈرو پاور پروجیکس مکمل کر کے مجموعی طور پر 62.8 میگا وارٹ صاف قابل تدید اور مکمل طور پر مقامی توانائی صوبائی گریڈ میں شامل کر دی یعنی کوٹو 44.8 میگا وارٹ جابوری منسہرہ 10.2 میگا وارٹ اور کرورہ شنگلہ 11.8 میگا وارٹ پلانٹ میں اس وقت ستاسی مستقل ملازمین کام کر رہے ہیں محولیاتی طور پر یہ پلانٹ گیس پر مبنی پلانٹ کے مقابلے میں سالانہ 71.100 ٹان کاربن ڈائی ایکسائٹ اور ڈیزل پلانٹ کے مقابلے میں 1.29560 ٹان کاربن کے اخراج کو روک رہا ہے گلوبل وارمنگ کے بیس برفانی پگلاو میں اضافے سے 2014 تک کوٹو کی جنریشن میں 12 سے 18 فیصد اضافہ متوقع ہے اور اسی کیٹمنٹ میں پانچ چھوٹے نئے کیس کیٹر پروجیکس جس کے بعد مجموعی صلاحیت 100 میگا وارٹ سے زیادہ کی منصوبہ بندی جاری ہے پلانٹ سے پیدا ہونے والی بجلی کی لاغت صرف 6.5 روپے فی یونٹ ہے جبکہ تھرمل بجلی کی عوصت لاغت 25 سے 30 روپے فی یونٹ سے کئی گناہ سستی ہے وزیر خزانہ خیبر پکتون خان نے کہا کہ کوٹو سے ملنے والی آمدنی سے ہم 2026 میں تین نائے ہائیڈو پاور پروجیکس شروع کریں گے ایف ای ڈی او کے سی ای او کو 2025 میں سترہ قومی اور بینال قومی ایوارڈ سے نوازا گیا جبکہ ایشن ڈیوالپمنٹ بینک نے کوٹو کو بہترین کمیونٹی انگیجمنٹ پروجیکٹ کا خطاب دیا آج کوٹو ہائیڈو پاور پروجیکٹ نہ صرف ہزاروں گھروں کو سستی اور صاف بجلی فراہم کر رہا ہے بلکہ خیبر پکتون خان کے قابل تدید توانائی کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے رہا ہے درامت شدہ مہنگے فوصل اندھن پر پاکستان کے اناثار کو کم اور ہندو کاش کے سائے میں بہتا یہ چھوٹا سا دریا ایک خاموش مگر طاقتور اساسہ بن چکا ہے جو آنے والی نسلوں کے لئے توانائی روزگار خوشحالی اور محولیاتی تحفظ کا زامن ہے یہ محض چالیس اشارہ آٹھ میگا وارڈ نہیں بلکہ ہندو کاش کی خاموش آواز